اسلام علیکم قابل ساتھ احترام کسان بھائیو اور معزز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا مزبان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا ناظرین آج کی ویڈیو میں گندم کے متعلق دو خطرناک ابحام اور پھر ان کا علاج آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ایک ابحام یہ ہے کہ بوران کا اسپری یا بوران کا دیا جانا کب ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے گزاری یہ ہے کہ بوران مایکرو نیوٹریشن میں کسی بھی فصل کی ضرورت ہوتی ہے جو گروت کی ریگولیشن کرتی ہے یعنی گروت کو ریگولیٹ کرتی ہے اگر گروت کم ہو رہی ہے تو اس کی گروت کو وہ بڑھائے گی اگر زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرے گی اس حوالے سے بوران کا اپنا ایک کردار ہے اب بات یہ ہے کہ بوران دینی کب جائیے تو بوران دینے کا جہاں تک تعلق ہے اور دوسرا بوران کا بڑا فنکشن یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر بوران پولینیشن میں بھی معامل ثابت ہو رہی ہوتی ہے یہ دو چیزیں مین ہیں ویسے بوران چونکہ مایکرو نیوٹریشن میں اس کا ایک حصہ ہے تو لازمی ایک جزو ہے پودے کو ملے گا تو پودے کے لیے بہتری ہوگی اب یہاں پر ابہام یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بوران دینی کب چاہیے کتنی مقدار میں دینی چاہیے ایک دفعہ دینی چاہیے یا زیادہ دفعہ دینی چاہیے گزارے یہ ہے کہ بوران کا جو سٹینڈر طریقہ ہے سب سے بہترین طریقہ ہے جس کو عمومی طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں اور عمومی طور پر ماہرین سے آپ لوگ یہی بات سنتے ہیں کہ بوران جب گندم کو ہم دیتے ہیں تو جب ہم گندم کے بیج کا چھٹا کر رہے ہیں نیچے ڈی اے پی ڈال رہے ہیں تو اسی وقت بوران دے دیں اسی وقت جس دوست نے تین کلو بوران بیج کے ساتھ یا خاد کے ساتھ مکس کر کے پھر نیچے چھٹا کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس کو بوران کا نہ تو اسپریے کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اوپر کسی سٹیج پر بوران دینے کی ضرورت ہے اس کی بوران پوری ہو گئی ہے ایک فصل کو ایک دفعہ بوران دے دی جائے وہ اس کے لئے کافی ہوتی ہے ہاں اگر کسی زمین دار رہے ہیں عمومی طور پر ہم مختلف دوستوں سے آج کل اگر ہم الزامات سے ڈرتے ہیں کسی کا نام لیتے کرتے ہوئے بڑا احتیاط کرتے ہیں مختلف کمپنیز والے یا مختلف موٹیویشن کرنے والے لوگ زور دے رہے ہوتے ہیں آج کل کہ بوران کا اسپریے کریں بوران کا اسپریے کریں تو پیارے بھائی جس بندے نے بوران نیچے ڈال دی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی اسپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی بوران ضائع ہو گئی ہے اس کی بوران پودے کی رگوں میں آ چکی ہے جو اب آ چکی ہے تو اوپر سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہی بوران اس کی گروت ریگولیشن بھی کر رہی ہے اور وہی والی بوران اس کی پولینیشن میں بھی جو ہے نا معامن ثابت ہو گئی تو وہی بوران جو ڈال دی گئی ہے وہ کافی ہے آج کا دوسرا ابہام وہ ہے زنک کے متعلق مختلف دانشوروں کو ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ زنک کے استعمال کے اوپر ضرور دے رہے ہوتے ہیں ہم بھی اسی طرح زنک کے استعمال کے اوپر ضرور دیتے ہیں کہ زنک کا استعمال فصل کے لیے ازہد ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ضروری ہے تو پیارے بھائیوں گندم میں اگر زنک کی بات کریں تو زنک کی ضرورت ٹلرنگ سٹیج پہ ہے اگر آپ نے ٹلرنگ سٹیج پہ زنک دے دی ہے تو آپ کی زنک کام آ گئی ہے اب ٹلرنگ سٹیج کے بعد اگر کسی جگہ پر چاہے میں بھی آپ سے کہوں کہ ٹلرنگ سٹیج کے بعد اب گوب کی حالت میں ہے اب گوب سے پہلے ہے تو لہٰذا چلو جی زنک کا اسفرے کر دو یہ چلیٹڈ زنک ہے یہ فلان زنک ہے زنک کا اسفرے کر دو تو مطلب یہ پرڈکٹ بیچا جا رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا نہ فائدے کی بات ہو رہی ہے زنک آپ لوگوں نے انیشل سٹیج پہ دینی ہے پہلے پانی پہ جو کہ ہم نے اپنے خاد کے فارمولے کسان ٹائم میں خاد جو کسان ٹائم نے خاد کا فارمولہ دیا ہے اس میں زنک کا استعمال اور پھر زنک کے اوپر بڑی ایک لمبی جوڑی بحث بھی ہم نے دی ہے فائدہ مند کون سی ہے نقصان دے کون سی ہے دوسری ایک اہم بات زنک کے حوالے سے جو گردش کرتی ہوئی سنی گئی ہے اب جی بتایا جا رہا ہے کہ زنک اکڑ کی کتنی ضرورت ہے تو کہنا یہ ہے کہ زنک اگر آپ لوگوں نے ڈالنی ہے تو زنک کی جگہ پہ آپ زبردست یوریا ڈال دیں چونکہ اس میں زنک موجود ہے تو لہٰذا اس ذریعے سے آپ لوگ ڈالنے تھے بہتر رہے گا اور یہاں پر ایک ابحام پیدا کیا جاتا ہے چونکہ آپ ایک بوری یوریا ڈالیں گے تو لہٰذا آپ لوگوں کی زنک کی مقدار پوری نہیں ہوگی آپ پھر اور بوری یوریا ڈال دیں پھر دو سے بھی پوری نہیں ہوگی میں نے رات ایک مہر کی بات سنی ہے یہی والی تو مجھے جھٹکا سا لگا ہے کہ مجھے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تو اس لیے میں یہ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر تیسری بوری آپ لوگ زبردست یوریا کی ڈالیں جس سے آپ کی گندوں میں زنک کی مقدار پوری ہو جائے گی پیارے بھائیوں پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ پہلے پانی پہ تو آپ کی تین بوری زنک ڈال نہیں سکتی تین بوری زبردست یوریا کی آپ ڈال نہیں سکتے اگر آپ لوگوں نے ڈالی بھی ہے تو یاد رکھئے گا پہلے پانی پہ ڈالیں یا بعد میں ڈالیں جب آپ تین دفعہ یوریا کا استعمال کریں گے ہم تو ویسے ہی یوریا کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تین دفعہ جب آپ زبردست یوریا کا استعمال کرو گے تو آپ لوگوں کی ایر ریگولر جو گروت ہو جائے گی یعنی ویجیٹیٹیو گروت بہت زیادہ ہو جائے گی آپ کا تنہ کچھا ہو جائے گا آپ کی گندوں گر جائے گی آپ زنک کی مقدار کو پورا کرتے کرتے اپنی گندوں ضائع کر بیٹھیں گے اور اس کی ییلڈ آپ لوگوں کو پوری حاصل نہیں ہوگی لہذا زنک استعمال کرنے کا یہ اب ہم دور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زنک استعمال کرنے کا ایک سٹیج تھا وہ تھا کہ ٹیلرنگ سٹیج وہ ہے پہلے پانی کا سٹیج پہلے پانی پہ آپ لوگوں کو چاہیے یہ ہے تقریباً ایک اکڑ میں آٹھ سو سات سو سے آٹھ سو گرام تو زنک پہنچنی چاہیے آٹھ سو گرام کے اوپر نیچے زنک پہنچنی چاہیے مختلف فارمولوں سے جو دے رہے ہوتے ہیں کوئی پانچ سو دے رہا ہوتا ہے کوئی چھ سو دے رہا ہوتا ہے کوئی ہزار بھی دے رہا ہوتا ہے ہم نے اپنے فیلڈ میں جس فیلڈ میں جہاں میں کھڑا ہوں تو اس کی گروہت الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویجیٹیٹیو گروہت بھی زیادہ نہیں ہے ٹیم کی کاشت ہے سات نومبر کو ہم نے یہ گندم جو ہے نا کاشت کی تھی الحمدللہ ہر حوالے سے ٹھیک جا رہی ہے ہم نے اس کو تقریباً ایک ہزار گرام جو ہے نا وہ ہم نے فلڈ کی تھی ایک ہزار گرام لیکویڈ حالت میں ویسے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ ہم نے دس لیٹر فلڈ کی ہے زنک لیکن اس میں دس پرسنٹ تھی تو وہ تقریباً کوئی ایک ہزار گرام بنتی ہے اس حساب سے ہم نے ایک ہزار گرام فلڈ کی ہے وہ انیشیل سٹیج کے اوپر زنک اسی انیشیل سٹیج کے اوپر اگر آپ کی بار آپ زبردست یوریا کا چھٹا دیں تو یوریا کی زہری بات ہے کہ آپ لوگوں کی ویجیٹیٹیو گروہ بڑھ جائے گی ویجیٹیٹیو گروہ آپ نے توڑی جمع تو نہیں کرنی بھوسہ تو جمع نہیں کرنا اگر بھوسہ جمع کرنا ہے تو پھر ڈال دیں تین بوری زبردست پھر آپ کو بھوسہ ملے گا لیکن ہمیں تو ضرورت ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کے ہمیں ییلڈ اچھی حاصل ہو ییلڈ اچھی ملے گی